بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل حمید گل عمران خان کو رحام خان سے شادی کرنے سے کیوں روکتے رہے اس حوالے سے مشہور صحافظ یا شاید انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان کی دوسری شادی کے وقت نہ میں موجود تھا اور نہ میری رحام سے کوئی ملاقات ہوئی البتہ جنرل حمید گل مرہوم نے مجھے فون پر یہ بتایا کہ رحام خان کی شورت اچھی نہیں پھر وہ بولے زیا میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا ہوں میری معلومات کے مطابق وہ کسی ایجنسی کی پلانٹ کی ہوئی عورت ہے میں نے عمران خان کو پیغام بھی بھیجا ہے مجھے پتہ ہے تم بھی کھل کر بات کر سکتے ہو زیا شاید کہتے ہیں میں نے کہا جنرل صاحب میرا کئی ماہ سے عمران سے کوئی رابطہ نہیں واضح رہے کہ اس گفتگو تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی صرف شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا مرہوم حمید گل سے میرے پرانے تعلقات تھے زیا شاید کہتے ہیں کہ حمید گل خود بھی زندگی بھر میری طرح عمران خان کے بہت دوست رہے دوبارہ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ اسلام آباد آ جاؤ اور عمران خان روزانہ ایک بار کنٹینر سے اتر کر بنی گالہ اپنے گھر جاتا ہے ناظرین یہ ان دنوں کے بعد ہے جب عمران خان اور ڈاکٹر تحر القادری کے دھرنے چل رہے تھے حمید گل نے کہا آپ ان سے ملو اور سمجھاؤ کہ ہرگز ہرگز اس عورت کے چکر میں نہ پڑے مجھے نہیں معلوم حمید گل کی معلومات کا سورس کیا تھا کیونکہ فون پر انہیں مجھے نہیں بتایا لیکن ان کے بیٹے عبداللہ نے باپ کی وفات کے بعد لہور آ کر میرے دفتر میں مجھے تفصیل بیان کی کہ رہام خان شادی سے پہلے میرے والد حمید گل سے ملنے ہمارے گھر آئی تھی میرے والد نے مجھ سمیت لوگوں کو کمرے سے نکال کر الہد کی میں رہام خان سے بات کی تھی ملقات ختم ہوئی اور رہام خان جانے لگی تو وہ بہت پریشان تھی اور میرے پوچھنے پر میرے والد نے بتایا تھا کہ میں نے رہام سے کہا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن کیا آپ فلان فلان شخص کو جانتی ہو اور کیا فلان ادارے سے آپ کا تعلق نہیں رہا اور کیا آپ کو پاکستان بجوانے اور عمران سے ملانے میں فلان فلان اشخاص سرگرم نہیں رہے عبداللہ گل کے بقول رہام خان اس پر اپسٹ ہو گئی اور جلد ہی وہ اٹھ کر چلی گئی عبداللہ گل کو یقین تھا کہ رہام خان کو پتا چل گیا تھا کہ میرے والدوں کی حقیقت کو پہچان گئے ہیں لہذا انہوں نے فرار ہی میں آفیت جانی زیادہ شہر لکھتے ہیں کہ مجھے ایک تو عمران کو ذاتی زندگی میں رائے دینا پسند نہ تھی اور مزید یہ کہ عمران خان پر بھی اس وقت عشق کا بھوک سوار تھا تو پھر ناظرین آپ نے دیکھا کہ رہام خان سے شادی بھی ہوئی اور پھر تھوڑے یرسے کے بعد ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ